السلام علیکم حضرات میں محمد سعید خان رضوی جامعہ فاتمہ نوریہ ررہ و ناظرین اعلی جامعہ مسعودیہ رضویہ سانتا کرس گمبئی کافی دنوں سے آپسی اختلافات اور مناظرِ دنظیر محدثِ قبیر حضرتِ علامہ مفتیز جاول مصفح صاحب قبلہ جو اس وقت ہندوستان اور پاکستان اور دیگر ممالک میں انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں اور عزت و احترام سے لوگ یاد کرتے ہیں اور اس وقت جو معتمد خاص ہیں اور جن پر تاج شریعہ حضرتِ علامہ مفتی اختر رضا قان صاحب قضری ہر طریقے سے اعتماد اور ان پر ان کی صلاحیتوں اور ان کی قدادات صلاحیت کی وجہ سے حضرتِ اچھی طرح نوازتے بھی ہیں بہرحال جو مولانا صنادی لزا صاحب نے علامہ زہر مصفح صاحب پر ترہ ترہ کی باتیں اور بقواس اور نازیبہ کلمات محفلوں میں اور جلسوں میں اور کانفرنسوں میں کرتے ہیں وہ خود اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بہرحال یہ پہنا بے جانا ہوگا یہ شیسے کے گھر میں بھائٹ کے پتھر ہیں پھیکتے دیوار آہینی پہماتوں دیکھئے علماء اکرام علماء اہل سنت نے آپس میں صلح اور مسال حق کے لیے حضرتِ علامہ تاجو شریعہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اگر اس اختلافات کو دونوں کو بلا کر اور مسئلے کو حل فرما دیا جائے حضرتِ تاجو شریعہ نے ایک تاریخ نہیں دو تاریخ نہیں کئی تاریخیں منتخب فرمائی اور دونوں کو آنے کے لیے کہا حضرتِ علامہ محدد سے کبھی برابر تاریخوں پر آتے رہے مگر مولانا سنت نے لزا صاحب کسی بھی تاریخ پر حاضر نہ ہوئی اور اپنی حرمی پر اترے رہے اور اپنے خرافات اور بقواس ہی بھی کرتے رہے بہرحال جب کوئی صورت نظر نہ آئی آپسی صلح کی بات پر وہ تیار نہ ہوئی تو بدرجہ مجبوری حضرتِ علامہ جاول مصطفی صاحب کے حق میں یہ فیصلہ صادی فرمایا کہ علامہ جاول مصطفی صاحب جو اسی بھی طرح سے وہ ان کے اوپر توبہ یا لانتان کرنا یا جو لوگ لانتان کرتے ہیں وہ مجرم ہیں اور توبہ ان لوگوں پر واجب ہے جو لوگ علامہ جاول مصطفی صاحب پر ترہ ترہ کی علامات آئیت کرتے ہیں اور تاج شریعہ نے مولانا سنابی لزا صاحب پر یہ حکم دیا ان کے لیے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اعلانیاں تو جس طریقے سے وہ سبھی علماء کرام اور خواس اور عوام ان سے رابطہ رکھتے تھے ویسے ہی رابطہ رکھیں اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان سے لوگ دوری اختیار کریں اس وقت تک کہ دوری اختیار کرتے رہیں اور ان سے الگ تھلگ رہیں پاتا کریں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرنے اور حضرت علامہ جاول مصطفی صاحب کی شخصیت بیداب ہے اس حصیلے میں اور جو فیصلہ تاجی شریعہ نے فرمایا ہے وہ حق اور صحیح ہے اور تاجی شریعہ کا جو اس وقت فیصلہ وہی فیصلہ ہے جو اگر مفتی آزم ہندر ارمہ باہیات ہوتے تو اس فیصلے سے وہ بھی خوش ہوتے اور اس وقت ہندوستان پاکستان بلکہ یوں کہا جائے کہ ہندوستان پاکستان پنگلہ اور چین جاپان نہیں پوری دنیا میں تاجی شریعہ آنکھوں کے تارے اور یہی نہیں بلکہ وہ سے پاک کی بارگاہ میں وہ مقبول ہیں اور خوش پاک کا فیضان کرم ہے یہ آزم ہند کی دعاؤں کا سمرہ ہے اس وقت تاجی شریعہ جو فیصلہ ہے تو اس پر ہم لوگ سب مختصف ہیں اور ہم تائیت نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ حضر نے جو فیصلہ سادی سرمایا ہے ہم اسے بسر و چشم قبول کرتے ہیں اور ہم حضر کی اس جراد اور اس بیباقی پر ہم ہی کیا اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور علامہ زہر مصطفی صاحب جو اس وقت دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سائے حیات کو تراز سے تراز فرمائے اور بھی دیگر علماء کرام کے عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے والسلام علامن تمہاراں